آزر دوستو میں ہوں شہزاد عالم برنی آپ دیکھ رہے ہیں تھا برنی شو آج ہم اپنے شو میں جو مدعہ لے کر کے آئے ہیں وہ مدعہ ہے گیان واپی مسجد کے معاملے میں وران سی کی زلہ جج نیایالے کے دوارہ ہندو پکش کو سنوائی کی اجازت دینے کے بعد اب مسلم پکش کیا کرے گا دراصل مسلم پکش یعنی انجمن انتظامیہ مسجد کمنٹی نے ورود کیا تھا باقاعدہ اس کو لے کر کے یاچکہ ڈالی گئی تھی کہ جو شرنگار گوری کے سمبند میں ان کے درشن کے سمبند میں جو پانچ ہندو مہلاؤں کے دوارہ یاچکہ ڈالی گئی ہے جس میں مانگ کی گئی تھی کہ شرنگار گوری کے نیامت درشن کی اجازت دی جائے اور انیس سو تران میں سے پہلے کی جو استطی تھی اس کو برقرار رکھا جائے یعنی گیان واپی مسجد میں پوجہ پاٹ کی اجازت مانگی گئی تھی سیدھے طور پر ایک چھوٹے سے حصے کو لے کر کے اس کو لے کر کے انتظامیہ جو مسجد کمیٹی ہے اس کی طرف سے اپیل کی گئی تھی کہ یہ یاچکہ جو ہندو پخش کی طرف سے کی گئی ہے اس کو تتکال پربھاؤں سے رد کیا جائے اور دیش کے اندر سنسب کے بنائے ہوئے قانون پلیسز آف ورشیپ ایکٹ 1991 کے تحت اس میں کسی طرح کے کوئی ہستک شیپ کی اجازت نہیں مل سکتی ہے لیکن آخر کار جج نے فیصلہ سنایا اور واران سی کی زلا جج نیایا لینے سنگل بینچ جس میں جسٹس اے کے وشویش نے فیصلہ سنایا کہ ہندو پخش کی جو یاچکہ ہے وہ مینٹینیبل ہے یعنی سنگھار رہے ہیں یعنی اس کو سنا جا سکتا ہے وہ سننے کے یوکے ہیں لہٰذا 22 سپٹیمبر کو اگلی تاریخ لگائی جائے گی یعنی سیدھے طور پر ہندو پخش کو اب اجازت مل گئی ہے وہ پخشکار بن گئے ہیں سنوائی ہوگی اس ماملے میں لیکن اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ اب مسلمان کیا کریں گے چونکہ مسلمان اس کا ورود کر رہے تھے کہ اس طرح سے کسی بھی دھرمستل پر کوئی بھی دعویٰ نہیں کیا جا سکتا ہے چونکہ سنسد کا ایک قانون ہے وہ اس کی اجازت نہیں دیتا ہے لیکن اب چونکہ جج نے تو فیصلہ سنا دیا اب پخشکار بھی بن گئے ہندو سمودائے کے لوگ اب ایسے میں سوال یہ اٹھتا ہے کہ کیا کیا جائے گا مسلم سماج کے لوگ کیا کریں گے اس کو لے کر کے انجومان انتظامیہ مسجد کمیٹی کے جو وقیل تھے وہاں پر ان کا نام ہے میرا جو دین سدیے کی ان کی طرف سے ایک بیان آیا ہے جس بیان میں انہوں نے کہا ہے کہ یہ نیائے اچت نہیں ہیں یہ کی جو فیصلہ دیا گیا ہے وہ نیائے اچت نہیں ہے جج صاحب نے سنوائی کی اجازت دے کر سنسد کے قانون کو در کنار کر دیا ہے یعنی اس پر کوئی گوھر نہیں کیا اور سنوائی کی اجازت دے دی ہے لہٰذا اب انجومان انتظامیہ مسجد کمیٹی اس سلسلے کو لے کر کے ہائی کوٹ میں جائے گی یعنی اب یہ معاملہ اٹھ کر کے ورانسی سے اٹھ کے اب یہ معاملہ پہنچ جائے گا از آباد ہائی کوٹ میں کہ جو اجازت ظلہ جج نیائے لینے دی ہے ہندو پکش کے معاملے کی سنوائی کی اجازت دے کر کے کہ کیا وہ اچت ہے یا نہیں ہے کیا وہ پلیسز آف ورشپ ایکٹ کا ان لنگان ہے یا نہیں ہے یہ معاملہ اب چلے گا آباد ہائی کوٹ میں یعنی سیرے طور پر آپ آباد ہائی کوٹ کا رکھ ہوگا ایک بات تو سمجھ میں آ رہی ہے کہ یہ معاملہ دھیرے دھیرے بلکل اسی کی طرح ہوتا جا رہا ہے جس طرح کا دعویٰ اصل دین اویسی نے کیا ہے کہ ہم دوبارہ سے اسی اور نبی کے دشک میں جاتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں آپ اس پورے معاملے کو کس طریقے سے دیکھتے ہیں اپنی رائے ضرور بتائیں ویڈیو کے نیچے کمنٹ باکس ہے اس کمنٹ باکس میں جائیں جا کر کہ اپنی رائے ہمیں ضرور بتائیں آج کے اس اپیسوڈ میں اتنا ہی ہماری آپ سے ریکویسٹ ہے اس ویڈیو کو شیئر ضرور کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور آپ ہمیں سوشل میڈیا پر یعنی انسٹا ٹویٹر اور فیس بک پر فالو کرنے کے لیے ویڈیو کے نیچے جو لنکس دیوں میں ان لنکس پر جا کر آپ ہمیں سوشل میڈیا پر فالو کر سکتے ہیں بہت بہت شکریہ